بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی ضرورت کبھی روپیوں اور راشن یا پھر جو بھی ان کی ضرورت ہو پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صفہ بدلمان نے اس ہفتہ چاریس افراد میں فیکس ایک ہزار روپے جملہ چاریس ہزار روپے تقسیم کیے صفہ بدلمان کی داریم سے پیٹلا پورج میں واقعی میٹینٹی ہسپٹل میں دور دراز سے اپنا علاج کروانے آئے ہوئے غریب و مستہم بیماروں اور دیمارداروں میں فوڈ کی تقسیم عمل میں آئی اس کے علاوہ صفہ بدلمان کے دفتر پر پچاس مستہم خواتین میں راشن تقسیم کیا گیا صفہ بدلمان کی جانب سے رثمانیہ ہسپٹل اور نظامیہ یونانی ہسپٹل المعروف چار میرار دوہ خانے میں لگائے گئے واتر پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور دیماردار استفادہ کر رہے ہیں ان دونوں ہسپٹلز میں اس ہفتہ پندرہ ہزار لیٹر پانی پلائے گیا صفہ بدلمان کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارٹ کے حامل افراد کے لیے علاقہ کشنباغ اور سنگارنی کارڈی میں مفت ہلکیر سنٹر قائم کی گئے ہیں جس سے روزانہ غربہ استفادہ کرتے ہیں اس ہفتہ تین سو پچاس بیماروں کی مفتشخیص کی گئے اور دوائیں بھی مفت دی گئیں اس کے علاوہ کشنباغ میں قائم صفہ ڈائیگنوستک سنٹر میں پچپن افراد کا معاینہ بھی مفت کیا گیا سفہ بدلمان کے تحصے لمبستیوں میں مقیم دائمی بیماریوں کا شکار مستعق بیماروں کے لیے مفت میڈیکل قائم کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں اس ہفتہ شہر ایدرباد کے چھ مقامات مدرسہ خالد ابن ولید نمرہ کارونی اسلامی موڈل اسکول فلکنما مدرسہ جمال القرآن شاہ سیپوراں صفہ سنٹر بوئین پلی اور مدرسہ ممتازی عددہ پور رنگ روڈ میں مفت میڈیکل قائم کا انعقاد عمل میں آیا ان تمام قائمز میں صفہ کی جانب سے جاری کردہ سفید اسحقہ کارٹ کے حامل ایک سو پہ تالیس بیماروں کے مختلف امراض شگر بی پی اسثمہ وغیرہ کے مریضوں کی تشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی دوائی بھی مفت دی گئی ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر سفہ دلوال شاہ بھینسہ کے جانب سے دو بیماروں کو ضرورت پڑھنے پر خون کا آتیا دیا گیا اس کے علاوہ ایک مستحق بیمار خاتون کی دوائیوں کے لیے رقم کے ذریعے امداد کی گئی ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی شاہ بھینسہ میں سو بیواؤں اور معذورین و مستحقین میں فیکس تین سر روپے جملہ تیس ہزار روپے وزائف تقسیم کیے گئے سفہ دلوال شاہ کریم نگر کی جانب سے ایک بیمار شخص کی پیسوں کے ذریعے امداد کی گئی سفہ دلوال شاہ چکمگلور کی جانب سے ایک مستحق شخص کے لیے خود روزگار اسکیم کے دائد ایک کرانی کی دکان لگا کر دی گئی تاکہ وہ شخص اپنی ضرورت کو خود پورا کر سکے اور کسی کے سامنے مجبور نہ ہو سفہ دلوال شاہ ناکپور کی جانب سے غریب بیماروں کے لیے مفتمنگل کلینک کا افتتاح عامل میں آیا سفہ دلوال شاہ عادل آباد کی جانب سے پندرہ مستحق خاندانوں میں بعد تحقیق مہارہ راشن دیا گیا اس کے علاوہ گورنمنٹ ہسپٹل میں ریلوے اسٹیشن پر بز سٹاپ فٹ پاتوں پر بے گھر بے سہار اور غربہ میں کھانے کے پریکٹس تقسیم کیے سفہ دلوال شاہ عورنگ آباد کی جانب سے دو خاندانوں میں مہارہ راشن دیا گیا ایک بیمار خاتون کو علاج کے لیے تین ہزار روپیے دی گئے اس کے علاوہ شاہ عورنگ آباد کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں سفہ جنرل کلینک میں چار سو تیس بیماروں کا مفتح علاج کیا گیا سفہ ڈینڈل کر سے اسی اور اس بی ایم کلینک سے ایک سو اسی افراد نے جملہ پانچ سو نوے مریضوں کی مفت تشخیص کی گئی اسی طرح ایک مرد حضرات کے لیے سفہ ٹیلین سنٹر کا آغاز کیا گیا جس میں تقریبا انتیس لوگوں نے داخلہ لیا نیکی کی ٹوکری کا سلسلہ جاری ہے جہاں سے ہزاروں بھوکے پیٹ آتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں ناظرین سفہ ڈلمال کے ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانچ سو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچا جا سکے اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان سفہ ڈلمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لیے ان نمبرات پر رد کریں صحابہ ڈلمال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.صفہ ڈلمال.org ملاحظہ فرمائیے صحابہ ڈلمال کے خدمات سے موقع و موقع واقفیت اور دین جلسوں اور قابل علامہ انقلاب کے بیانات سے استفادے کے لیے اس صحابہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ